بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب شہباز شریف کو اتنی ٹینشن دوں گا کہ نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف نے اٹرنی جنرل کو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیجا وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی پھر فوری طور پر واپس بلایا پھر شہباز شریف صاحب وزیراعظم کے پاس اٹرنی جنرل بھاگے بھاگے جاتے ہیں وہاں پر جا کے بھی ملاقات کرتے ہیں تو یہ کوئی راستہ نکالنے کو ششوری ہے کہ بچا جا سکے لیکن شہباز شریف صاحب وہ بات ہو رہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو وہ کہانی ہے اب شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں جاتے کابینہ کے لیے بھی خطرہ ہے اور بیالیس لوگ جنہوں نے قرارداد پر دستخط کیے بلکہ ان سے دستخط کروائے گئے ان کے لیے بھی اب بڑا اعلان اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے فواد چوہدری صاحب نے بقاعدہ ہائی کورٹ میں جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ بہت بڑا انکشاف ہو گیا ہے انکشاف یہ ہوا ہے کہ آٹھ لوگوں کے تو دستخط ہی جالی ہیں یعنی آٹھ لوگ وہ ہیں جو اب ڈینائے کر رہے ہیں کہ ہم نے تو دستخط ہی نہیں کیا اس قرارداد پر وہ قرارداد تھی سپریم کورٹ کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے آئین کی کھلی خلاف برزی کہ جو باتیں آپ ججز کے بارے میں نہیں کر سکتے وہ سب کی گئی ہیں بقاعدہ لکھ کر کی گئی ہیں دستخط موجود ہیں اب طریقہ انصاف نے ان کا ریکارڈ نکالنے کوشش کی کہ کون لوگ ہیں آٹھ لوگوں نے تو اس بات سے ہی اس بات کو ڈینائے کر دیا انہوں نے کہا گئی ہم نے تو دستخط ہی نہیں کیے تو اب ان کے دستخط اس کا مطلب ہے کسی اور نے کیا ہے جالی دستخط ہے یعنی اب وہ قرارداد کون سامنے لے کر آیا اس کے لیے اب فواز چودر نے کہا ہے کہ راجہ پرویزر شرف یا سیکٹری قومی سمبلی یہ دو ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے جالی دستخط کیے ہیں یا کروائے ہیں اب ان کے خلاف تو الگ سے کیس بنتا ہے اور باقی یعنی بیالیس لوگوں کے دستخط ہیں آٹھ نے ڈینائے کر دیا آٹھ نے کہا کہ ہمارے ہیں نہیں آپ اس کو کہیں کہ انہوں نے تو اس کا کہا ہے کہ کسی اور نے کر دی ہم نے تو نہیں کیا باقی اب بیالیس میں سے آٹھ نکل گئے تو رہ گئے چونتیس چونتیس لوگوں کے خلاف الگ سا کارروائی کا فواز چودر نے کہا دیا ہے کیونکہ سینئر آنما فواز چودر نے دعویٰ کیا ہے کہ قومی سمبلی سے سپریم کورٹ کے خلاف منظور قرارداد پر آٹھ حرکان کے دستخط جالی ہیں میڈیا سے گفتگو میں فواز چودر نے کہا کہ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد پر بیالیس افراد نے دستخط کیے جن میں سے آٹھ جالی ہیں انہوں نے کہا کہ جالی دستخط کرنے پر قومی اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف اور سیکٹری اسمبلی کے خلاف جال سازی کا مقدمہ کر رہے ہیں انہوں نے مقدمے کا بھی کہہ دیا ہے پی ٹی آئی رہنمان نے مزید کہا کہ اسمبلی سیکٹری اور سپیکر راجہ پرویز اشرف ثابت کریں کہ دستخط اصلی ہیں ورنہ ان کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے ان کا کہنا تھا کہ قرارداد پر دستخط کرنے والے دیگر چونتیس ارکان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں یہ بھی جناب ایک مقدمہ وہ کرنے جا رہے ہیں دیگر کے خلاف چونتیس کے خلاف تو یہ چونتیس کے چونتیس فارغ ہو سکتے ہیں فواد چودر نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز نے ان کو ناہل کروانے کا پورا بندوبست کر دیا ہے اور شاید واقعی چونکہ مریم نے بندوبست کر دیا ہے اور پھر سلمان شہباز کی وہ ٹویٹ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں سوشل موڈیو پر ہو رہا ہے جس میں جب مضمع علیہ السلام صاحب نے نشانہ بنایا مریم صاحبہ کو کہ جو آپ ڈینائے کر رہی ہیں کہ میرے پاس تو بی ام ڈبلیو کبھی رہی نہیں پہلے تو نے کہا میرے پاس کوئی گاڑی ہی نہیں ہے پھر کہا بی ام ڈبلیو تو کبھی نہیں رہی تو پھر تصابیر بھی شیر ہوئی اور اس پر مضمع علیہ السلام نے کہا یہ بی ام ڈبلیو پھر کس کی ہے کون بیٹھا اس بی ام ڈبلیو میں تو سلمان شہباز نے اس کو تنز کا نشانہ یعنی مضمع علیہ السلام کے تحریکن صاحب کے خلاف نہیں مریم کے خلاف براتے اوپر کہا کہ یہ تو کیوی کلر کی کار ہے یعنی کہا کہ دیکھیں مریم صاحبہ یاشیاں کرتی ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر مزے کر رہی ہیں اور ہمارے والد کو جناب آپ ناہل کروا رہے ہیں تو خیر اچھا اس قراردات کا مطن بھی میں آپ سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ماریہ ممن صاحبہ نے جو باتیں کی وہ اب تک بازگشت ہے اس کی کے بیالیس لوگوں میں سے ساٹھ بیسے دو لوگ ہیں جو ریزرڈ سیٹز پر ہیں جن کا کوئی حلقہ ہی نہیں جو الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں ان کو صرف جیس پارٹی کے جتنے لوگ جیت کرائے ہوتے ہیں اس تناسب سے ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں ریزرڈ میں تو وہ اقلیت سے ہوتے ہیں ان کے دستخط کروائے گئے ہیں پھر جو اہم ترین لوگ ہیں وہ تو بھاگ رہے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ قرارداد اس پر دستخط کرنا یہ توہین عدالت ہے اسی لیے نہ وزیراعظم کے دستخط ہے نہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض المشہور مجھے پشانتے ہی نہیں اب یہ وزیر ہماری وجہ سنگ کی حکومت بنی تو راجہ ریاض صاحب کے بھی دستخط نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری کے نہیں ہے وزیر خارجہ کے نہیں ہے وزیر قانون رانہ سناؤلہ کے نہیں ہے وزیر قانون عظم زیطارڑ کے نہیں ہے اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے نہیں ہے یعنی کسی اہم وزیر کے دستخط نہیں ہے جو ہونے چاہیے اس قرارداد میں اگر یہ اتنی ہی ہے اور پھر تین سو بہتر ارکان میں سے تین سو بہتر کا ایوان ہے صرف بیالیس لوگ ملے دستخط کے لیے اور ان میں سے بھی ساٹھ فیصد ان میں بھی کوئی اہم بندہ نہیں باقیوں میں تو لہٰذا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کام ہوگا اس لیے اب آٹھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارے تو دستخط نہیں ہمیں نہ پوچھا جائے یہ دستخط کسی اور نے کر دی ہیں جالی دستخط ہیں وہ آٹھ ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں جی پرچکروایا جائے گا اور باقی چونتیس کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروے کے لیے تحریک انصاف جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک اور ٹینشن شہباز شریف کے لیے کہ جی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیاس خان ان کو ناہل کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے عدالت کی طرف سے کہ انہوں نے تنقید کی تھی اور ان کے الفاظ تھے کہ میں دھوان کال دوں گا اور کیونکہ حکم نے متنائی دیا تھا ایک پبلک پروجیکٹ کے حوالے سے جو بھی چیزیں تھی اس پر انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا دیا کہ یہ کس طرح لوگ روک سکتے ہیں یہاں پر قانون سازی ہوگی یہاں پر ہم نے فیصلہ کرنے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو افسران ہے فیصلہ کرنے والے اس پر ان کو توہین عدالت کی کرتے ہوئے سزا سناتے ہوئے ان کو پرائم منسٹرشپ سے اٹھا دیا اور اسمبلی کی رکریت سے بھی اٹھا دیا اب شہباز چیف صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو آئین کو ہی توڑ رہے ہیں قراردادے پاس کروا رہے ہیں اور ان کی بتیجی جو ہیں وہ تو ججز کی تصویر نام لے کر ان کے خلاب بات کر رہے ہیں ان کے لوگ ان کے وزیر چیف جسٹو پاکستان کو بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں کیمپینز چلا رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور آئین توڑ دینا بہت زیادہ ہے لہٰذا شہباز چیف کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے کیونکہ اس فیصلے کو طریقہ انصاف تو مان گئی ہے حالانکہ انہی کہتے ہیں وزیراعظم سردار تنگلیاز خان اور اب وہ کسی اور وزیراعظم بنانے کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سپریم وڈ کا فیصلہ ہے کیا کر سکتے ہیں ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں عدالت کا فیصلہ ماننا ہوگا لیکن اب شہباز چیف پر بھی ہی تلوار لٹک رہی ہے ان کو بھی ماننا پڑے گا دوسری طرف دیکھئے کہ کس طرح سے اب ہوتا ہے نا ایک دفعہ آپ شرم و حیار چلی جائے تو اس کے بعد پھر آپ جب بے شرم ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر آپ کرتے چلے جاتے ہیں اس طرح کی بے شرمی کے کام تو اس طرح جب ایک دفعہ آپ توڑ دیں ایک شک اہم ترین بنیادی شک توڑ دیں پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں پھر آپ لوگوں کو اغوا کریں لا پتہ کریں جس طرح بول نیوز کے آپ دیکھیں کہ جو مارکٹنگ ہیڈ ہیں آکاش ان کو جس طرح اغوا کر لیا گیا ہے ان کے گارڈ کو ان کے ملازمین کو یہ تو حال ہوتا ہے صبح چھے بجے جا کر گھر پر دھاوا بول کر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لے جاؤ جو پیچھے ریکارڈنگ کا ساری ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ بھی لے جاؤ یہ تو سب بھورا ہے اس ملک میں پھر پنجاب الیکشن کے لیے کس ارب روپے نہیں ملے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ بھی جمع کروا دی ہے تو ان کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ مطن پڑھ کر سناوں کہ کس طرح سے اخترارداد جو ہے سپریم کورٹ ججز کے خلاف لکھ کر دستخط کروائے گئے اب جناب وہ سارے بھی فارغ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا ریزرو سیفز والے ہیں یہ کہا ان کی کیا اوقات ہے انہوں نے کونسا الیکشن لڑنا ہے تو یہ تو ہماری ویڈا سے آگئے ہیں وہ بیچارے بھی دیکھیں کہ کیا کریں چلو ان کو کئی اور کھپا دیں گے اگر ناہیلو بھی کہوے تو تو ان کے پاس تو تھا نہیں اور جس جس نے الیکشن لڑنا ہے ان میں سے بہت کم لوگ گئے ہیں کہ ناہیلو جائیں گے تو پھر ہم تو کونسچنسیز لڑی نہیں سکیں گے اب سنیے جناب فواد چودری صاحب نے کیا کہا ہے جو بھی لاعمل اختیار کریں گی طریقہ انصاف اس کے پیچھے پڑی اچھا یہ سنیے انکشاف ہوا ہے کہ اس میں سے آٹھ دستخط جالی یا وہ سکتی اسمبلی نے خود کیے ہیں یا استان رہے ہیں اس وقت ابٹکشن کا بزنس اوفیشل لیول کے اوپر چل رہا ہے آپ نے سن لیا کہ آٹھ لوگ جو ہیں ان کے دستخط جالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ فواد چودری کے الفاظ تھے اور جس طرح سے قرارداد پاس کی گئی اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اچھا جناب اب آ جائیں کہ اصل میں قرارداد تھی کیا اور اس سے پہلے دو اور بڑی اہم چیز ہیں جو دو بلنڈر اس حکومت نے کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مطلب میرے سامنے آگیا ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں یہ قرارداد بھی کہ جناب یہ تو چار تین کی قرارداد میں ہے نا جی چار تین کا فیصلہ ہے قرارداد پاس کر رہے ہیں اس کو مانا جائے یہ سب کر رہے ہیں جبکہ اب حکومت نے جو کھیل کھیلا ہے کہ جی ہم تو بل لے گئے ہیں پارلمنٹ میں کہ 21 ارب روپے ہم نے جاری کرنے ہیں تو یہ قرارداد اب وہ لے گئے تاکہ ڈلے ہو سکے تو اس میں کیا لکھا ہے اس قرارداد میں کہ جی آپ قومی سملی اجازت دے دے تو ہم 21 ارب روپے ریلیس کر دیتے ہیں اس میں لکھایا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پیسے ریڈیس کریں الیکشنز کے لیے لہٰذا آپ بتائیں کہ پیسے ریڈیس کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اب اس میں دو بڑی بازے چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان رہی ہے حکومت یہاں جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق میں ڈلے کرنے تو چار تین والی تو بات ہی ختم ان کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ درست فیصلہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہے اور اس کے مانے بغیر حل کوئی نہیں لیکن یہ ڈلنگ ٹیکٹس ہیں صرف تو لہٰذا فیصلہ انہوں نے خود کہایا جی ہے تو تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ پیسے دیے جائیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ لکھ کر دے رہے ہیں تو حسداللہ خان صاحب نے بات پوائنٹ آٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس رقم ہے یہ جھوٹ ہے بس رقم نہیں ہے تو آپ تب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا جی رقم ریلیس کی جائے یا نہ کی جائے آپ بتائیں تو جب کہنے جی ناہیل کرنا ہے رانسلہ اللہ کہنے پھر سب کوئی کر دیں رانسلہ اللہ کہنے جی عمران خان کہے گا تو اس طرح کی باتیں کرے گا رویہ اس طرح رکھانا تو آٹھ اکتوبر کوئی الیکشن نہیں ہوں گے پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے یعنی آئین کے مطابق نہیں چلنا آئین مجھ لکھا ہے عمران خان کے بیانات کے گرد ساری ریاست گھوم رہی ہے سارے فیصلے ہوں گے کہ عمران خان اگر کچھ ایسا کہ رہا ہے تو پھر تو ہم نہیں کہیں گے وہ ہمارے مطابق بیان دے اندازہ لگائیں آپ تو جناب بات یہ ہے کہ اب یہ دونوں بلندر ہیں یہ اطراف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے دوسرا یہ کہ ہمارے پاس رقم بھی ہے صرف ریلیس کرنے کی اجازت اسمبلی دے دیں انہوں نے کہاں گے نہیں انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو کہا جائے گا پی ڈی ایم کی طرف سے تو لہٰذا یہ سپریم کورٹ کے حکمات کی سرین خلاورزی ہو رہی ہے اور اس میں ہفہس رہے ہیں اچھا جی اب انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی قرارداد اتفاق رائے سے منظور بھی کی گئی سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد بلوچستان نوامی پارٹی کے رہنمہ خالد مقسی نے پیش کی کہا گیا جی تین اکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں وزیراعظم کا بینہ عدالتی حکم پر عمل درامد نہ کریں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ فیصلے پر نظرے ثانی کریں دیکھیں نا کس طرح اداروں کو استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ٹکراؤ کے لیے قرارداد یہاں سے آئی ہے حالانکہ وہ بینڈنگ نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ایک ردی کی ٹکری میں ڈالنے قابل ہے اس طرح کہ آپ سپریم کورٹ کے خلاف جناب یہ کام کر رہے ہیں تو کل کو آپ کسی اور ادارے کے خلاف بھی کریں اور پھر سب ادارے آپس میں پارلیمنٹ آپس میں ٹکراری ہو دیگر ادارے جناب جیڈیشری سب آپس میں ٹکراری ہو اندر سے ہی جناب اختلافات ہو رہے ہو تاکہ جناب ملک کی جڑے آپ ہلا دیں تاکہ یہاں پر آپ کسی طرح سے اس طرح کیا آپ یہ آئین کی راکھ پر اور جو ریاست کے سطون ہیں ان کے ملوے کے اوپر آپ سیاست کریں گے اور اپنا اقدار چلائیں گے ایسے نہیں ہو سکتا آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ چند دن کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس شاکھ پر بیٹھے ہیں اس کو جب کاٹتے ہیں تو آپ بھی گرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سارے ملک کو گرا دیں گے یہاں پر معیشت کو تباہ کر دیں گے آئین کو سیاست تباہ کر دیں گے اور آپ بڑے اتمنان سے اور اقدار کے مزے لوٹتے رہیں گے آپ کے کوئی کیسز نہیں ہوں گے یہ آگ میں آپ بھی جلیں گے آج عوام کو جلا رہے ہیں آپ آئین کو جلا رہے ہیں آپ قانون انصاف اداروں کو جلا رہے ہیں یہ صرف آپ کے گھر تک اس کی تپش نہیں پہنچنے ہیں اس آگ میں سب نے بھیسم ہو جانا ہے تو پھر یہ قرارداد میں کہا گیا ایوان از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے چار جج صاحبان کے اقصریتی فیصلے کی تائید کرتا ہے ایوان نے اس پر عمل درامد اور عالی عدلیت سے سیاسی و انتظامی امور میں بھی بیجا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا قرارداد نے کہا گیا کہ اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس منظور نہیں کیا گیا نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف سنا گیا تو لہٰذا جناب یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم اس پر عمل ہی نہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا تو پھر بند کر دیں سپریم کورٹ کو اگر حکومت نہیں عمل نہیں کرنا تو پھر بند کر دیں سپریم کورٹ کو تالے لگا دیں جب اس کے فیصلے پر عمل ہی نہیں ہونا تو پھر کیا فائدہ اس کے فیصلوں کا کیا حیثیت رہ گئی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تاریل لگائیں بند کریں کوئی بھی نعمل کرے گا ختم ہو گئی کہانی اگر آپ نے اس کے بعد اس کے فیصلوں کو یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے ہم فیصلہ کریں گے پھر ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ کسی بھی عداد کا فیصلہ آئے تو اس کے بعد وہ سوچے کہ جی میرے مطابق ہے یا نہیں ہے میں فیصلہ کروں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ختم ہو گئی کہانی پھر تو ایک کیوس ہے پھر تو ختم پہلی ملک میں آپ دیکھئے ایکسٹرا جیوڈیشل کتنے کام ہو رہے ہیں لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں چھوڑیں عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے وہ آ گیا پھر آپ اپنی مرضی کی تشریح کریں آپ تشریح کر کے بالکل آپ کو حق حاصل آپ کہیں کہ ہاں ہم اس فیصلہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو یہ تو کہانی ختم ہو جائے گی تو بہرحل کہانی تو ان کی اپنی ختم ہونے جا رہی ہے تو تلواب لٹک رہی ہے جناب کابینہ پر شہباز شریف پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے قراردار پاس کی چونتیس کا کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی راجہ پریزر شرف اور سیکٹری یا تو صاف صاف بتا دیں آٹھ کے جو جالی ہیں وہ کس نے کیا ہیں وہ بھی اس میں سامنے آئیں گے ورنہ وہ آٹھ آ کر سامنے بتائیں گے کہ جناب ہمارے دستخط جالی تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ